سرکار کی میک ان انڈیا انیشیٹیو کو کامیاب بنانے کے لئے ضروری ہے دیش میں انترپرینئرز اور سٹارٹ اپس کو بڑھاوا ملے بجٹ میں کچھ ایسے اعلان ہوئے ہیں جو اس دشاں میں سرکار کی کوششوں کو ضرور درشاتے ہیں اس بجٹ میں سب سے اہم ہے کہ سٹارٹ اپس کے لئے بیس ہزار کروڑ روپے کا ایک مدرہ بینک کا اعلان کیا گیا ساتھی انکیوبیشن کے لئے ہزار کروڑ روپے کا فنڈ بنانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے لیکن کل میں لاکر یہ بجٹ انترپرینئرز کے لئے کیسا رہا ہے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہے چار مہمان اور آئیس وینچر پارٹنرز کے وی پی گوپال موڈی فود پانڈا کے کو فاؤنڈر روہت چڈہ پاورٹو ایس امی کے فاؤنڈر اور سی ایو آر نرائن اور ٹیکسی فر شور کے سی او رگھون اندن جی آپ سبھی کا سواگت ہے سیم بی سے آواز پر ایک احتیحاسک بجٹ کی بات ضرور ہو رہی ہے اور سپیسیفکلی میں دیکھ رہی تھی کہ کتنی باری سٹارٹ اپ شب کا استعمال کیا گیا اور کتنی باری انترپرینئرشپ یہ شب بولا گیا تو سٹارٹ اپ ٹرم قریب چار دفعہ ویتمنتری کے بھاشن میں سنائی دیا انترپرینئرشپ کی کافی بات ہوئی اور اس شب کا استعمال ان فاکٹ چھ دفعہ سنائی دیا گیا ہے گوپال کنسٹرنگ فوکس آیا اور پچھلے بجٹ سے ہی ہم نے دیکھا ہے موڈی سرکار کافی سیریس ہے انترپرینئرشپ کو بڑھاوا دینے کے لئے یہ ان کا ایک تھیم ضرور ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ خود کا کاروبار شروع کریں یہ بجٹ کیا اس طرح پہ ایک ڈریکشن ہے اور کیا آپ کو لگ رہا ہے ایک میجرابل قدم ہے دیفنیٹلی ہم موڈی سرکار کو بڑھائی دینا چاہیں گے ہمیں لگتا ہے کہ جو قدم انہوں نے اس بجٹ کے دوارہ اٹھائے ہیں کافی پرو انٹرپرینئرشپ ہے پرو سٹارٹ اپ ہے منی انیشیٹیوز جو انہوں نے لیے ہیں like encouraging foreign funding etc جس کی ہم بات کریں گے these are all good steps or right steps and ہمارے لیے یہ بہت ایک مچور بجٹ ہے so we are very happy and we'll give it a big thumbs up okay detail میں ہم ضرور بات کریں گے کیونکہ the devil lies in the detail جیسے ہم کہتے ہیں لیکن Raghunandan میں آپ سے ہی سمجھنا چاہوں گی e-commerce business aggregators business حال فلحال میں ہم نے دیکھا ہے کافی زیادہ focus میں رہا ہے for all the wrong reasons اس budget کے بعد آپ کی زندگی آسان ہونے والی ہے یا نہیں اس دونوں کچھ چیزیں آسان بھی ہوگی اور کچھ چیزیں تھوڑا مشکل ہوگی government کا intent ہے جو intent ہے startups اور e-commerce کو بڑھاوا دینا وہ بہت اچھی بات ہے لیکن سرویس ٹیکس کو چودہ پرسند کرنے سے ٹھوڑا بزنس میں مشکل ہوتی ہے اور owners کو address کر رہے ہیں لیکن نرائن ساہب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس budget کو کیونکہ power to SME primarily SMEs کے ساتھ کام کرتی ہے آپ empower کرتے ہیں دوسری companyوں کو دوسرے چھوٹے businesses کو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیویت منتری کے کل کے بھاشن میں وہ صاف دکھائی دیا ہے intent کی زیادہ سے زیادہ startups پیدا ہوں اور اس سمیں جو current entrepreneurs ہیں ان کو اور بھی empower کرنے کی طرف قدم ہے یہ یہ پانچ سال کی پانچ chapter جیسی budget ہے وہ highly progressive and developmental ہے اکی blockbuster budget نہیں لیکن دھیرے دھیرے کام ضرور شروع ہوگا ایک چیز funding کے لحاظ سے آپ نے کہا کہ سرکار کوشش کر رہے VCs کو اور بھی importance دینے کی گوپال اس لحاظ سے category 2 اور category 1 پہ جو pass through دیا ہے کیا واقعی میں یہ فائدہ من بات ہوگی اور کیا implications ہوں گے اس کے دیکھئے پہلے سے category 1 funds کا tax pass through تھا but this was not very clear اب category 2 funds کو بھی tax pass through ملنے لگا ہے اس کا سب سے زیادہ impact ہوئے گا جو domestic ہماری investor base ہیں ان میں بہت زیادہ confidence آئے گا بہت domestic fund raising میں بہت اس کا یوگدان رہے گا اور اگر ہم دوسری countries میں دیکھیں جیسے China تو وہاں پر جو venture capital اور private capital ہے it constitutes a very large part of the capital raised تو انڈیا میں یہ tax pass through دینے سے جہاں پر fund کو کوئی tax نہیں لاغو ہوگا at the end of the fund tenure جو capital gains ہے اس پہ جو tax لگے گا direct investor کو اس سے domestic investments اور یہ AIF جو category ہے وہ بہت attractive ہوئے گی اب اس کے حال سے پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کیونکہ RIS ایک early stage tech startup fund ہے آپ انٹرنیشنل نویشکوں سے پیسہ ریز کرتے ہیں اور بے خیال میں آپ نے ایک حال فیلحال میں ایک اچھا fund raise کیا تھا تو اب کیا آپ کی pipeline بھی اتنی ہی strong ہوتی بھی دکھائے دے گی جب fund raising کی بات کرتے ہیں کیونکہ normally ایک یا دو funds آتے ہیں کسی بھی VC کی اور سے ایک سال میں کیا وہ ہم سنکھیا بڑھتی دیکھیں گے سنکھیا بڑھتی بھی نہیں دیکھیں گے شاید it is not going to boost more number of funds but it is going to definitely boost other ancillary funds like PE funds debt funds جو ہے آج debt fund کی جو start-ups کو ضرورت ہے because of the tax pass-through نہیں ہونے کے کاراند کافی investors and debt funds were facing a problem but that is going to now sort of get cleared تو it is not necessarily going to impact the quantum of number of funds but the quality of funds available to the start-ups ساتھی ہاں پر گاہ deferment ہوا ہے اسے of course stock market والے لوگ ایک بہت بڑا welcome measure لے رہے ہیں how does it really impact the investors جن لوگوں سے آپ پیسہ raise کرتے ہیں دیکھیں گاہ deferment is being viewed as a positive sign but actually ہمارے view میں it creates a lot of uncertainty for the foreign funds so one has to wait and watch what happens but it definitely according to us in our industry creates a lot of uncertainty for the foreign funds okay تو تھوڑی بہت uncertainty ضرور رہے گی اس پیٹیکلر سپیس کے لحاظ سے رگوناندر میں آپ کے پاس واپس آنا چاہوں گی angel funding جس زریعے سے سب سے جو سب سے آسان زریعہ ہوتا ہے کسی بھی start-up کے لئے to begin their business ایک angel investor سے پیسے raise کریں وہاں پر کسی طرح کا resolution نہیں آیا section 56 میں جہاں پر start-ups کو وہ tax دینا پڑتا ہے angel سے value پر پیسہ ملا ہے کیا وہ ایک ڈھککہ رہے گا start-ups کے لئے جو angel investors کو tap کر رہے ہیں no since I mean the government is just carrying forward whatever they existed before so اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ کچھ change ہوگا جیسے تھا دو سال تین سال پہلے ایسے ہی رہے گا لیکن government وہاں پر تڑھا visibility دیا ہوتا تو شاید angel more number of starters probably would have come up and it would have created a lot more jobs I think that particular impetus the government probably didn't provide in this budget yeah وہ ایک بات missing تھی in fact یہ big miss آپ کہ سکتے ہیں سرکار کی ہو سے ضرور رہا ہے نرائن صاحب لیکن جو job opportunity کی بات اور اس میں ایک بہت بڑا element ہے skill اور skilling کے لئے سرکار نے ضرور کہا ہے کہ focus ان کا لگاتار بنتا رہے گا ایک innovation fund کی بات ہو رہی ہے جس پہ skilling پر بھی دھیان دیا جائے گا کتنا imperative ہے کدم اٹھانا اور کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ easily کارگر ثابت ہوگا will it be applied as easily so if you look at NSDC نے پہلے بھی کیا کیا ہے the programs are yet to land properly however in this scenario what the بھی بنانے کا کوشش کیا ہے so they are taking it very seriously ki half the country's employees will get very good employment either self employed or in the shorter run in fact my ساتھ food panda کے روہت چڑڑا بھی ہے روہت ہائے ہم سب یہ چڑڑا کر رہے ہیں کی یہ budget کیسا رائے اور کتنا empower کرے سپیس کو آپ کی analysis کیا ہے آپ کا first take کیا ہے اس budget پر مجھے لگتا ہے کہ یہ budget کافی positive ہے especially the SME اور start up sector کے لیے جو کچھ finance minister announce کیا ہے سیتو کے لیے self employment promote کرنے کے لیے start up circuit کے لیے کافی اچھا رہے جوب creation کے لیے pro industry ہے کافی pro development ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر clarity آنی باقی ہے اور کیا سننا چاہے گا یہ ecosystem خاص طور سے پچھلے سال budget میں 10,000 start up fund کا آتا پتا اب تک نہیں ہے fine print سب انتظار کر رہے اس پر چرچہ کریں گے اور ساتھ ہی مدرہ بینک سی سکین کی جو بات یہاں پر روح چڑڈا نے کی اس پر بھی چرچہ اور ڈی دیکھتے ہیں سی بی سی آواز کی ایک خاص پیش کر اور فوکس اس باری ہے entrepreneurship پر in fact entrepreneurship start ups کا نارا موڈی سرکار پاور میں آتے ہی لگانے ضرور لگی تھی اور اس باری ہم نے دیکھا ہے اس پورنا budget میں بھی فوکس رہا ہے entrepreneurship کو بڑھا دینے کے لئے self employment کو بڑھا دینے کے لئے مدرا بینک جس کو 20 ہزار کروڑ کا کورپس دیا جائے گا جو پریورٹی پہ شیڈیول کارس اور شیڈیول ٹرائپ جو entrepreneurs ہیں ان کو فانڈ کرے گا اوورال ecosystem میں پیسہ ڈالے گا اس کے علاوہ کئی سارے incubation کرنے سرکار چیزیں اُبھر کر آئی ہیں جہاں پر خاص طور سے کچھ start ups کے لئے problem اُبھر کر آ سکتی ایک particular issue ہے جہاں پر سرکار یہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمپنیا بھارت میں ہی incorporate ہو سرکار نے یہ کہا ہے کہ جو بھی کمپنی اب بھارت میں کام کر رہی ہے خاص طور سے جس سینئر management اور decision making team بھارت میں ہے اس کو Indian tax laws لاغو ہوں گے اور ان کو پھر Indian taxes pay کرنے پڑیں گے کئی کمپنیا یہاں پر incorporation آسان تھا باہر اسی لئے وہ Singapore میں list ہو رہی تھی دوسرے دیشوں میں list ہو رہی تھی جو روحی چڈڈا کو founder ہے جس کمپنی کے جو holding کمپنی ہے وہ بھی انتراشت بازاروں میں listed ہے یہ particular اگر معاملہ ہمیں اور سمجھا سکے روحی کیا impact رہے گا جن کمپنیوں کا structure آپ سے کافی الگ ہے جن نے سیدھا incorporation Singapore یا دوسرے دیشوں میں کرا لیا ہے ان پر یہ بھاری پڑھنے والا ہے نوم بہل ان پر یہ ضرور بھاری پڑھنے والا ہے بکوز باہر جب ہم companies incorporate کرتے ہیں for example Singapore تو اس کے multiple advantages ہوتے 5-year tax holiday بھی ملتا ہے جب آپ Singapore میں incorporated ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت important factor ہے اس کے علاوہ company incorporate کرنا بھی بہت آسان ہے دو دن میں company incorporate ہو جاتی ہے so hence overall دونوں طرح سے یہ start-up sector کو تھوڑا سا نقصان ضرور پہنچ جائے گا ایک taxation system کو لے اور دوسرا speed of starting آپ کو لے کے کتنی جلدی آپ اپنے operations شروع کر سکتے گرپال لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سرکار وہ change لائے گی کیونکہ ان کا focus ضرور ہے کہ اس of doing business پر جل سے جل کام شروع ہو اور ہماری رانکنگ بھی 142 سے ہیں so definitely there are steps to be taken یہ سرکار کے ریڈار میں کی to get that ranking up from 142 to 50 and we are very hopeful that سرکار will do something about this quickly and specially for start-ups incorporating and but یہ جو permanent establishment کی بات آتی ہے start-ups کی جو یہ لوگ Singapore میں جا کے ان کوپر کر رہے ہیں یہ understandable ہے but a lot of large e-commerce companies might get impacted now it seems like because they have come under the purview of permanent establishment because operations in india میں ہیں تو definitely سرکار یہ کہ رہی ہے کہ ٹیکس ادھر بھی بھریے تو یہ آگے جا کے دیکھنے لائک ہوگا کی 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 کرتے ہیں اور یہ جو companies ہیں ہیں large e-commerce companies جنہوں نے incorporation کیا ہے india سے بہار یہ کیا structural changes لاتے ہیں یا کیا incorporation changes لاتے ہیں definitely they'll have to revisit okay تو Flipkart ایسی company کے لئے شاید ایک shake اب ضرور ہوگا لیکن Narayan صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی جو Mudra Bank کی بات کی بھارت میں جو rough figure ہے estimated 5.7 crore SMEs ہیں اور کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ on entrepreneurship کا راستہ اپنائے سرکار زیادہ funding دینے کے لئے بھی پروگرام بنا رہی ہیں کیا Mudra Bank اس کی طرف ایک اچھا قدم ہے آپ کو لگ رہا ہے مجھے تو لگتا کافی کھر کے جو سکھ 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 کوشش کر رہے ہیں کے اچھ سوارس پروپلی میریتے warken کپٹل ڈی ڈی سمی یہ کافی پھلی ڈی فانڈن کھ اچھ جو ان وی کی بیان کے لیه موش آسی جن جو مجھ مجھ جن جو جن and growth funds that they can look forward to especially in the next 5 years when we expect the economy to do so well. ساتھیب یہاں پر Taxi for Shore پر کس طرح کے implications رہیں گے اور Food Panda پر کس طرح کے implications رہیں گے Service Tax net بڑھنے کے بعد اور یہ جو percentage hike ہوئی ہے جو قریب 14% تک گیا ہے آپ کی کیا رائے رہے گی? Service Tax بڑھانے سے we don't have a choice but to increase the consumer prices and because of it consumer demand جو ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا and growth تھوڑا کم ہو جائے گا اور جس طرح کے investments آ رہے ہیں اس sector میں growth کم ہو گیا تو investments بھی اسے ہی تھوڑا کم ہو جائیں گے تو اس لئے تھوڑا مشکل ہوگا business کرنے کے لئے ایک چیز خاص طور سے میں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہوں گے aggregators کی specifically definition سرکار نے اس باری budget میں ڈالی ہے of course وہ کافی لمبا paragraph ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے aggregators پر زیادہ regulate کرنے کی کوشش رہے گی سرکار کی going forward especially uber والے ماملے کے بعد کیا وہ indication ملتا ہے پہلے aggregator نہیں پہلے aggregator کا definition نہیں تا government میں ابھی definition آنے سے ابھی بہت clarity مل چکی ہے ورنہ پہلے aggregator کو radio taxi سرکھ رہے تھے ابھی aggregator جیسے ہی دیکھیں گے سو اسی سرکھ سے government نے بہت اچھا کام کیا کہ aggregator کا definition ڈال دیا ابھی بہت 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 ہے سسٹم میں ہمیں کس category میں آنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اور کس type taxes pay کرنا ہے اور ریگولیشن پھولو کرنی ہے پہلے clarity نہیں تھا اس لئے الگ الگ state differently interpret کرتے تھے لوگ کو ابھی clarity آ چکی ہے ابھی بہت بہتر ہے اسی کار شاید ہاں پہ آسانی رہے گی آپ کی strategy کو جب آپ دوسرے states میں enter کرتے ہیں دوسرے راجیو میں اپنے business کو لے جاتے ہیں روہت technology پہ royalty میں ایک cut آیا ہے 25% سے 10% کر دی گئی ہے and this stands true for all types of technology چاہے آپ خاص اور سے portals کے لئے use کر رہے ہیں یا جو technology استعمال ہو رہی ہے یہ کتنا بڑا relief ہے اس سے کافی benefit ملے گا جو foreign companies ہیں جو foreign technology اس کو india آنے میں کافی benefit رہے گا کیونکہ obviously اس 15% کے جو benefits سے یہ جو technology use india میں جو improve ہوگا it will just help the growth even further and ایک دو point جو اس سے پہلے جو آپ نے service tax کے بارے بات کری تو بہت impact ہے end of the day consumer کے اوپر جائے گا تو اس سے growth پہ تھوڑا effect پڑ سکتا ہے and یہ clarity یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ سوچ بھارت charge ہے جو 2% extra ہے اس کو کون سے departments کے اوپر اور کون سے sectors کے اوپر وہ لاغو کریں گے تو وہ بھی ایک کافی important چیز ہے جو کہ clarity آئے گی تو پتہ لائے گا ساری consumer oriented startups کے لئے بہت problem ہو سکتی ہے service tax net ربا کی بھی بھی بات ہو رہی ہے کیونکہ consumers پر یہ بوجھ آئے گا اور شاید ان کے businesses اس لحاؤ سے volumes میں کچھ اثر بھی کم دکھائے دے سکتا ہے لیکن نرائن صاحب 10,000 crore startup fund کی چرچہ پچھلی بار ہوئی تھی کیا اس بار آپ امید کر رہے تھے میری تو امید تھی کہ کسی طرح روڈ map آئے گا اس کے سامنے انہوں نے اپ ہزار کروڈ کا فنڈ کرنے کی بات کی ہے روڈ روڈ 10,000 crore so it definitely write-off کرنا بہت ہی غلط بات ہوگا the additional 1,000 should be seen as an addendum to it and یہ ecosystem اور بھی لاج کر سکتا ہے ہا ہور coming back to the service tax problem I do understand ki service tax کی بڑھا کے کاران ابھی immediately کچھ دکھت رہی ہے but لیکن وہاں پر ایک بڑا سوال ہے ki JST میں اگر 22% rate آتا ہے تو services کو 22% پر tax کریں گے that of course is a big loophole اور وہاں پر clarity آنا کافی باقی ہے آپ تا final take کیا ہوگا as fund house as a VC جو encourage کر رہا ہے start ups کو اور آپ seed stage پر growth stage پر ہر stage پر کمپنی ہر پیسا لگا رہے ہیں دیکھئے ہماری point of view سے سب سے جو positive signal آیا ہے وہ ہے foreign funds foreign inflow کا آج جو foreign funds ہیں they can set up a fund manager in india which gives them a lot of comfort and they're exempt from this permanent establishment to that is who are looking at india with very closed lens you know ki now is the time you know اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہیں south east estia میں china میں europe u.s ki جو سارے foreign funds ہیں وہ india کے start up industry کو کافی نزدیکی سی دیکھ ہیں ہماری جو technological developments ہو رہے ہیں جو consumer internet growth ہو رہا ہے it is here to stay اور foreign funds کو اب یہ access جو ہے it will be closer so hopefully میں دیکھوں گی کہ soft bank شاہد ایک اپنا office بھارت میں کھول نا چاہے گا تو ایک opportunistic budget definitely رہا ہے اور ایک positive budget لگ رہا ہے اس area کے لئے اور دیکھنا یہی ہوگا کہ سرکار نے جو اعلان ساتھ دنے کے لئے نمسکر